بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.3 سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں وہ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس سامنے دیا گیا سکرین پر لیکن کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ایکسرسائز کی کچھ بیسک دیفینیشن یا کچھ کونسیپٹس ہیں ان کو کریں گے تاکہ ہمارے پاس یہ ایکسرسائز اس کا کونسیپٹ اچھے سے کلیر ہو جائے تو ہم کچھ کونسیپٹس دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کونسیپٹ وہ ریڈیکلز اور ریڈیکینڈ کا اب مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس انڈر روٹ دیا گیا ہے اس کے اندر یہ ایک اے لکھا ہوا ہے اور اس کے باہر جو ہے ہمارے پاس انڈر روٹ کے باہر جو ہے ان لکھا ہوا ہے جسے ہم انڈیکس کہتے ہیں اسی طرح یہ جو انڈر روٹ کا سائن ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریڈیکل اور اس کے اندر جو لکھی ہو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریڈیکینڈ تو یہ ہمارے پاس ایکس کے ایکول ہوگا اب پتہ چل گیا ہمارے پاس جو ریڈیکل ہوتا ہے وہ انڈر روٹ کا سائن ہوتا ہے جو انڈر ہے ہجتے ہیں کہتے ہیں ریڈگر葉 ایسی بھی چیز کسی بھی چیز کو ہے سان کے اندر لکھتے ہیں جیسا یہ آپ کے اندرے پاس اینڈر ہے رہا ہوا وہ باہر جو ہے همارے پاس جو ہے اس نے کہا تھا انڈیکس وہ فائیو ہے اسی طرح یہاں پہ جو ہے انڈر روٹ اف وائی کی پابا تھی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈیکل فارم ہے اس کے بعد ایکس پورنشل فارم کیاتے ہیں ایکس پورننٹ فرسٹ او فال ہم ایکس پورننٹ کی سمجھتے ہیں فر اکسمپل ہمارے پاس یہاں پہ لکھا گیا ٹو ایکس کی پابا ثری تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے constant اور اس کے ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ہے بیس اور جو اوپر اس کی پاور ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسپوننٹ اب ایکسپوننٹ سے مراد ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز پاور میں ہو اسے ہم ایکسپوننٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ ایکس کی پاور ون بی تری ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ایکسپوننٹ ہو جائے گا اسی طرح یہاں ایکس کیر کی پاور ون بی فائی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ایکسپوننٹ ہے اور اسی طرح وائی کی پاور اس کا ایکسپورنٹ ہے تو ایکسپورنٹ فارم یہ ہوگی اور ایکسپورنٹ فارم اس کے بعد یہ جونڈاغ earnرади کیا پھر ہم نے sum دیکھ لیا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں کس طرح کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ریڈی ایخا لیمیں تو آپ نے کس طرح نو本 Raspberry고火 اڈالہ اگرgeld فارم نے دیا گیا تو اس کا ہم نے ریڈیکل معاڑتہ آیا تو فرسٹhing دیکھلے کچھ کے ذائب بھی کو جو انڈا روٹ اے انہیک ہمارے پاس index ہے اور یہ ریڈیکنڈ ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اب exponential میں کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ اے کی پاور جو ہے ہمارے پاس 1 by n ہو جائے گی اب اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم simply دیکھیں تو یہ ہمارے پاس انڈر روٹ ہے تو اس کی انڈر روٹ جب کسی بھی چیز کا ختم ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 1 by 2 انڈر روٹ کی پاور جو ہے وہ کس کے اکوال ہوتی ہے 1 by 2 کے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ a ہے 1 for example یہاں پہ تھا تو یہاں پہ a اسی طرح آ گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تھا اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہاں پہ لکھا ہوا یعنی خالی جذر ہوتی تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جانا تھا 1 by 2 تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس n کی جگہ 1 صرف انڈر روٹ ہو تو اس کے لئے ہم 1 by 2 لکھیں گے لیکن اگر یہاں پہ ہمارے پاس 3 آ جاتا ہے 4 آ جاتا ہے 5 آ جاتا ہے 6 آ جاتا ہے یا 7 آ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 1 by 3 4 7 جس طرح ہیں یہاں پہ ہم کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں for example یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہے انڈر روٹ اگر یہ ہمارے پاس لیا گیا تو اسے ہم کس طرح لکھیں گے 2 کی پاور 1 by 2 اس کے بعد اگر ہمارے پاس x is equal to انڈر روٹ ہمارے پاس ہے 8 اور ادھر لکھا ہوا ہے 4 تو اسے ہم کس طرح لکھیں گے یہاں پہ equal sign ڈال کے ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ 8 اور جو یہاں پہ ہے انڈر روٹ تھا تو 1 by 2 ہونا تھا اگر اس کی جگہ یہاں پہ 3 4 یا 5 آ گیا تو یہاں پہ ہم 1 by 4 لکھ دیں گے اسی طرح ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر آ جاتا ہے 10 آ جاتا ہے اور ادھر ہمارے پاس 5 ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے 1 by 5 ٹھیک ہے بطلب یہاں پہ اگر انڈر روٹ سیمپل ہے تو وہاں پہ 1 by 2 لکھیں گے اگر یہاں پہ کوئی اور ڈیجٹ ہے تو اس کی جگہ 1 by 4 والا ڈیجٹ لکھیں گے ٹھیک ہو گئے یہ concept سمجھ آ گیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس radical سے exponential میں آ گیا اب exponential سے ہم نے radical میں کس طرح آنا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک رقم ہے exponent میں دی گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو بٹے کے اوپر جو بھی رقم ہوگی اس کو ہم نے یہ جو نیچے دی گئی ہوگی کوئی اسی بھی رقم اس کا جو ہم نے power بنا دینا تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ x کی power کتنی ہوگی 5 ہو جائے گی اور یہ جو ہمارے پاس 3 تھا اس کو ہم نے یہاں پہ multiply 1 by 3 کر دینا ہے تو 1 by 3 کو جب ہم جزری شکل میں لے آتا ہے تو اس طرح آ جاتا ہے یعنی یہ 3 ادھر آ جاتا ہے یعنی اس کو جب ہم دوبارہ اسی طرح shape میں لے جائیں تو 1 by 3 آتا تھا یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ جو under root صرف اکیل ہے وہ 1 by 2 ہے اگر یہاں پہ 3 ہے تو یہاں پہ 1 by 3 آ جائے گا اگر یہاں پہ 4 ہے تو 1 by 4 آ جائے گا پھر جب وہ اس کے ساتھ multiply ہوگا تو پھر 5 by 3 آ جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے x کی power 5 اور under root 3 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک دو example ہم اور دیکھ لیتے ہیں for example ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے x کی power 9 اور under root ہمارے پاس کیا ہے under root ہمارے پاس 6 آ جائے تو اب ہمیں جو ہے یہ radical سے exponential میں for example دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ x کی power 9 ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس multiply اوپر ہو کے آ جائے گا 1 by 6 ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو مزید simplify کریں گے تو 9 1 سے multiply ہو جائے گا اوپر وارے سے اور نیچے سیکھ سا جائے گا تو یہ ہمارے پاس x exponential میں فارم میں آئے گیا اگر ہمارے پاس اس طرح ہے x کی power 3 اور by 5 ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے یہاں پہ under root ڈالنا ہے یہ جو نیچے ہوگا بٹے کے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور یہ جو اوپر ہوگا ہمارے پاس اس کو ہم نے x کی power بنا دینا ہے تو امید ہے کہ اس طرح آپ کا جو concept ہے کچھ clear ہو چکا ہوگا مزید جب ہم questions کریں گے تو ان میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے سمجھ آ جائے گی تو ہمارے پاس یہ کچھ تھوڑے سے فارمولاز ہیں یا جو آپ اصول سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے پاس under root کے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ جو کوئی سے دو under root میں رقمیں ہیں یہ multiply ہو رہی ہیں تو ان کو ہم اکٹھا بھی لے سکتے ہیں ایک ہی انرجیزر کے اندر یا ایک ہی under root کے اندر اس طرح 3 x 2 ٹھیک ہے اگر اس شکل میں ہو تو اس شکل میں ہم لا سکتے ہیں ان کو اگر اس میں ہو تو اس شکل میں ہم لا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بٹے میں کوئی چیزیں دو دی گئی ہیں تو ان کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی کا اور نیچے والی کا اس شکل میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی سی بھی دو ایک جیسی انڈر روٹس ہوں اور وہ پلاس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے باہر بھی یہ وان ہے اس کے بعد بھی وان ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح لکھیں گے 2 انڈر روٹ 3 اس کو ہم یوں نہیں لکھیں گے کہ انڈر روٹ 2 اور 3 اس طرح یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یعنی 2 تھوڑے سے فاصلے پہ ہو اور انڈر روٹ 3 تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ question number 1 میں کیا کہتا ہے جی تو question number 1 میں وہ کہتا ہے کہ write each radical expression in exponential notation مطلب کیا ہے کہ جو بھی radical میں دیا گیا اس کو exponential میں لکھنا ہے and each exponential notation یا expression in radical notation اگر expression میں دیا گیا ہے تو اس کو radical میں لکھنا ہے اگر وہ exponential میں نہیں ہے اگر وہ radical میں ہے تو اس کو ہم نے exponential میں کرنا ہے مطلب simplify ان کو نہیں کرنا صرف بتانا ہے کہ وہ change ہو سکتا ہے کہ نہیں تو ہمارے پاس first question ہے وہ under root minus 64 اور یہاں پہ 3 ہے تو اس کو جب ہم اس کو simplify کریں گے بلکہ اس کو جب ہم لکھیں گے یہ ہمارے پاس radical ہے تو اس کو exponential میں لکھیں گے تو یہاں پہ minus 64 اور اوپر جو ہے اگر اکیلا under root ہوتا تو one by two ہوتا اگر یہاں پہ 3 ہے تو پھر یہاں بٹے کی نیچے جو بھی ہوگا وہ 3 لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس exponential چکل ہے اس کے بعد question number 2 ہے 2 کی power 3 by 5 اب بٹے کی نیچے جو بھی ہو اسے ہم under root کے ادھر لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح یہ جو اوپر ہے اس کو احمد 2 کی power بنا دیں گے ٹھیک ہے 2 کی power 3 اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ one by three ہے اب مطلب اوپر one ہے تو one seven کی power one جو ہے وہ ہی رہے گا تو یہاں پہ minus 7 under root جو بٹے کی نیچے آئی ہے ہمارے پاس under root کے ادھر آ جائے گا اس کے بعد ہم جو ہے part number 4 کو دیکھنا اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ y کی power جو ہے minus 2 ہو جائے گی اور یہ جو بٹے کے نیچے تھا ہمارے پاس یہ ادھر آ جائے گا ہمارے پاس index کی جگہ آ جائے گا اس کے بعد question number 2 ہے جس میں وہ کہتا ہے to whether the following statements are true or false مطلب کہ جو نیچے دی گئی statements ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں تو first of all جو part number 1 ہے اس میں کہتا ہے کہ 5 کی power جو one by five ہے تو کیا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا یا غلط ہے اگر ہم اس کو لکھتے exponential سے radical میں تو وہ اس طرح آنا تھا کہ 5 اور اوپر جو under root ہے یہ ہمارے پاس اس طرح آنا تھا تو یہ لکھا ہوا ہے اس طرح یعنی کہ یہ والا 5 جو under root کے اوپر اس نے نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ false ہے ٹھیک ہے تو next part دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتا ہے تو part number 2 اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ 2 کی power 2 by 3 ہے تو یہاں پہ ہم اگر ہم یہ جو 3 ہے by 3 اس کو ہم under root 3 کر دیں گے تو یہ جو 2 کی power 2 ہے یہ ہمارے پاس 4 بچے گا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے true ہے اس کے پاس یہ under root 49 ہے تو under root 49 کو گر ہم solve کریں تو یہاں پہ آگیا ہے 7 square 7 square جب under root کا 1 by 2 جو ہے ہمارے پاس آجے گا یہاں پہ 1 by 2 اور یہ جو square ہے اس کے ساتھ multiple ہوگا تو کٹ جائیں گے 7 کی power 1 بچ جائے گا جو کہ ہمارے پاس 7 ہی بچے گا تو اس کا مطلب یہ بھی ہمارے پاس true ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس end پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ xp cup کی power 27 اور یہ اوپر جو ہے 1 by 3 کریں تو کیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو یہ بھی ہمارے پاس false ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں آرہا کیونکہ 27 ادھر ہے بھی نہیں جو کہ اس نے ادھر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائے question number 3 کو دیکھیں گے simplify the following radical expression وہ کہتا ہے کہ یہ جو radical expression دیے گئے ہیں ان کو simplify کریں تو first of all اللہ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے میں یہاں پہ hcf نکالنا ہے قصہ نکالنا ہے 125 کو لکھیں گے چھوٹے سے چھوٹے جس پہ بھی یہ divide ہوگا تو یہاں پہ 5 کو کریں گے تو 5 2,010 2 ادھر چلے جائے گے تو 25 ہو جائے گا 5,025 تو 5 5,025 5,025 اب کیا مطلب ہوگا کہ یہ 5 کی پاور 3 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا ہے 5 کی پاور 3 یہ منس 7 تو اسی طرح لگا دیں گے اور جو ہے اس کو ہم 1,2,3 کر دیں گے یہاں پہ آ کے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمارا یہاں تک خال ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس نے یہاں پہ simplify کا نہیں کہا تو اس لئے simplify نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم اسی طرح 32 کو بھی اس طرح کر لیں گے 32,2 پہ کریں گے تو 2,16 32 2,8 16 2,4 8 2,2 0 4 اور 2,1 2 اور اس کے مطلب کیا ہوا کہ 2 کی پاور کتنی ہو گئے 2 کی پاور ہمارے پاس آگی 5 تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس یہ انڈر روٹ 4 ہے تو ہم یہاں پہ اس طرح لکھیں گے اسے 2 2 کی پاور 4 مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ 2 کی پاور 1 ہے تو جب ہم دونوں کو دوبارہ لکھیں گے یعنی کہ یہ دونوں پاوریں جو ہیں وہ پلاس ہو جائیں گی پلاس بھی ہو سکتے ہیں 2 کی پاور 5 بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب لیکن ہم اس کے کیا کریں گے کہ ہم اسی طرح لکھ لیں گے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو دو ذرب ہو رہے ہیں آپس میں تو اس کو ہم علیدہ بھی لکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اگر علیدہ ہوں تو اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو 2 کی پاور 1 کو ہم علیدہ کر لیں گے ملٹی پلاہ بھی انڈر روڈ 2 کی پاور جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم 2 کی پاور 4 کے یہاں پہ یوں بھی لے سکتے ہیں 2 کی پاور 2 اور یہاں پہ 4 سر یہاں پہ 4 ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ 4 ہی رہے گا اوکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پاس 2 اور یہ جو 1 بائی 4 ہے اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹی پلاہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ 2 کی پاور 4 ملٹی پلاہ ہے یہ جو 1 بائی 4 ہے یہاں پہ آ جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے یہ 4 4 سے کینسل ہو جائے گا تو یہاں پہ صرف بچے گا 2 اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بچے گا 2 کی پاور 1 بائی 4 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو دوبارہ اسی شکل میں لے کے آ جائیں گے جیزر والی میں یعنی انڈرورٹ والی میں تو اس طرح آ جائے گا 2 4 اور یہ جو 2 ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آکے ملٹی پلاہ آ جائے گا تو اس کا انسر کیا آ جائے گا 2 انٹو 2 انڈرورٹ 4 ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید جو سمپلی فائی کریں گے تو یہ 3 3 سے کینسل ہو کہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 1 5 کی پاور 1 اور یہ ہمارے پاس تو پارٹ نمبر 3 میں ہم فاسٹ و فاسٹ تو کیا کریں گے کہ ہمیں جو بٹے میں ہیں دونوں کو علیدہ علیدہ کر لیں گے اوپر والے کو علیدہ اور نیچے والے کو ہم جو ہے علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی بھی تجدی کریں گے اس کی بھی تجدی کریں گے تو یہاں پہ 3 کے تو ہو نہیں سکتی سمپلی فائی تو یہاں پہ 32 کی کریں گے 2 16 32 2 8 16 2 448 22 24 اور 22 22 اس کا مطلب کیا 2 کی پاور 5 یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ 2 کی پاور 5 5 تو جب ہمیں اسے سمپلیفائی کریں گے تو 2 کی پاور 5 اور جو یہ ہے یہ ہمارے پاس ادھر 1 by 5 ہو جائے گے تو 5 سے 5 کینسل ہو جائے گے تو ہمارے پاس بچے گا 2 ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 بچے گا اور اوپر جو اوپر والا ہمارے پاس تھا اس کو ہم مزید سمپلی فائر نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پاس ایسٹی دیا جائے گا تھری انڈر وڈ فائی تو ہم یہاں پہ آنسر جو ہے وہ کچھ اس طرح لکھیں گے تھری انڈر وڈ فائیو اور ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو ہم نے جو آنسا نکالا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فور کم کیا کریں گے فرسٹ آف آل تو اسے الہدہ الہدہ کر لیں گے مائنس ایٹ کو الہدہ کیا اور بڑا تھر ٹونٹی سیمن کو الہدہ کر لیا ٹھیک ہے اب ایٹ کی جب تجازی کریں گے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ آ جائے گا ٹو فورزار ایٹ ٹو ٹوزار فور اور ٹو ونزار فو مطلب ٹو کی پاور تھری ہم یہاں پہ لکھیں گے آہ ٹو کی پاور مائنس ٹو کی پاور تھری ہے کیونکہ یہ تھری آہ ٹو جو ہے وہ تھری بار ہمارے پاس ملٹی پلائی رہا ہے تو یہاں پہ نیچے ہم کیا لکھیں گے نیچے ہم لکھیں گے ٹونٹی سیمن تھری نائنزار ٹونٹی سیمن تھری تری زار نائن اور تری ونزار نائنس اس کا مطلب یہاں پہ کئی آ جائے گا تھری کی پاور تھری ٹھیک ہے انڈر روٹ آہ دونوں کا الہدہ لدہ لے لیتے ہیں اس کا بھی تھری اور اس کا بھی تھری ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس اوپر مائنس 2 کی پاور 3 جو ہے وہ انڈر روڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 by 3 اور نیچے بھی ہمارے پاس آ جائے گا 3 کی پاور 3 ملٹیپلائی انڈر روڈ 3 ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 by 3 تو یہ 3 سے 3 کینسل یہ 3 سے 3 کینسل تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ مائنس 2 بچے گا یہاں پہ ہمارے پاس 3 بچے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہے اس کا آنسر آجاتا ہے تو یہاں تک جو ہے ہماری کوسٹن نمبر تھری اور ایکسرسائز دو پوائنٹ تھری ہمارے پاس انڈ ہو جاتی ہے تو انشاء اللہ نیکس لیکچر میں جو ہے ایکسرسائز نمبر دو پوائنٹ فور کو باقائدہ سٹارٹ کریں گے تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ